اسلام علیکم دوستو پلم اداکارہ سنکشی کی ایک ویڈیو میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ پوچھ رہی ہے کہ کیا پنر جنم ہوتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کیسے ہوتی ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس حوالے سے بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت جواب دیا ہے آئیے انہیں کی زبانی سنتے ہیں اور ہاں ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے کیا پنر جنم ہوتا ہے ڈاکٹر جاکر نائک صاحب میرے جسم کا دیا کا نام ڈاکٹر ورما ہے اور میں نے قرآن شریف بھی پڑی ہے بائیویل بھی پڑی ہے اور وید بات کی تھوڑا سا ادھیان کیا ہے میں نے قرآن میں ساری باتیں اچھی پائی ہیں کینٹو ایک بات میرے سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی ہے یہ ہندو وادی وہ کہتے ہیں کہ جنم ہوتا ہے اور قرآن میں ایک بات آتی ہے کہ مردے جندے کیے جائیں گے یہ دو بات میرے سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی ہے ہندو تقبہ کہتا ہے انہیں دکھا کہ جنم واد کہ جنم ہوتا ہے میں نے ڈسکروی چینل میں بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں اور دوسرا کہ آخیر میں قرآن میں کہ مردے جندے کیے جائیں گے میں نے اس بات کو بہت سے پوچھا ہے کینٹو میرے کا اس بات کا کلیر پکشن کوئی بھی مذہب ایک تو جنم وادی دوسرا جو جنم نہیں مانتا یعنی مردوں کو جندہ کرتا ہے سمجھا نہیں پایا میں آپ سے پراثنہ کرتا ہوں کہ اس بات کو قرآن کے مادیہم سے اور آپ کے مادیہم سے میں سمجھنے کے لیے آپ سے بجارش کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ انہیں قرآن مجید پڑھی اور سب بات کو تفصیم کرتے ہیں صرف یہ ایک یا دو بات کہ قرآن شریف کے اندر موت آتی ہے مردے کو واپس سے زندگی دی جائیں گے آخرت میں ان کا ذکر ہے اور ہندو لوگیں مانتے ہیں کہ پنر جنم میں اور وہ ڈسکوری چینل پر دیکھیں کہ پنر جنم ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں گے سب سے اوچھی کتاب ہندو مذہب میعوید اگر آپ پڑھیں گے پنر کی معنی کیا پنر سانسکرت میں مطلب next again واپس سے اور ایک پنر کے معنی next تو پنر جنم مطلب next زندگی اور ایک زندگی اگر آپ قرآن شریف پڑھیں گے کئی آیتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی پہلے آپ تھے نہیں پھر زندگی دی اس دھرتی پہ آئے پھر آپ کو موت دیں گے پھر آخرت میں اٹھایا جائیں گا آپ جو کر رہے مردوں کو جان دی جائیں گے آخرت میں یہ ہم مانتے کہ ایک بار ہم اس دھرتی پہ آتے next life is آخرت اسی طریقے سے وید میں بھی ذکر ہے about پنر جنم next life same who bohoo جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے لیکن عام ہندو مذہب کے جو گروہ ہے سوامی ہیں ان لوگ جب یہ جاننے لگے ایک ان کو کٹنا ہی پیش آئے وہ دیکھنے لگے کہ کئی انسان جب پیدا ہوتے ہیں with congenital defects heart problem heart defects limb problem کوئی امیر پیدا ہوتا ہے کوئی گریب پیدا ہوتا ہے то بھگوان he cannot be unjust بھگوان unjust نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کو healthy پیدا کرتا ہے سہت کے ساتھ کوئی انسان کو congenital دل کی بیماری سے پیدا کرتا ہے کوئی انسان کو امیر گھر میں پیدا کرتا ہے کوئی انسان کو گریب گھر میں تو بھگوان unjust نہیں ہو سکتا ہے نائنصاف نہیں ہو سکتا تو یہ جو سوامی لوگ ہیں ان لوگ نے ایک نئی چیز نکالی سمسکارا ہندو مذہب میں کہتے ہیں سمسکارا جو انگلیش میں کہتے ہیں سائیکل آف برث این ریبرث ٹرانس مائیگریشن آف سول انگریزی میں کہتے ہیں ٹرانس مائیگریشن آف سول کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں آپ جانتے ہوئیں گے ٹرانس مائیگریشن آف سول انگریزی میں کہتے ہیں سانسکرط میں کہتے ہیں سمسکارا کئی بھی وید میں نہیں لکھا ہوا ہے کئی بھی وید میں نہیں لکھا ہے چیلنج ہے میرا یہ انہوں کو ملتا ہے بھگوت گیتہ کے شلوک سے بھگوت گیتہ کا شلوک چپ نمبر ٹو میں ورس نمبر ٹونی ٹو میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کپڑے نکالتا ہے تو وہ نئے کپڑے پین لیتا ہے اسی طریقے سے روح روح ایک نئی جسم میں جاتی ہے اور یہ بھدیان کر اپنیشت میں بھی اس کا ذکر ہے اب پڑیں گے کہ when a caterpillar when a caterpillar climbs up the grass of blade he jumps to a new grass same way the soul takes a new body جس طریقے سے caterpillar گھانس کے اوپر چڑتا ہے اور دوسرے گھانس پہ جاتا ہے اسی طریقے سے روح ایک نئی باڈی کے اندر جاتا ہے تو اس شلوک کے بھنیات پر انہوں نے ایک فیلوسفی پیدا کی سمسکارہ کہ انسان جو کرم کے بیس کے اوپر کرم اور دھرم کی فیلوسفی کرم مطلب اچھے کرم کروں گے دھرم کے حساب سے تو اگلے جنم میں آپ اچھے پیدا ہوں گے اگر آپ کے کرم بڑے ہوں گے تو اگلے جنم میں آپ ہو سکتے ہیں کہ لولا پیدا ہوں گے یا لگنا پیدا ہوں گے اور جو کہتے ہیں کہ آپ انسان ساتھ بار بنیں گے یہ کون کہتا ہے وید نہیں کہتی یہ سوامی جی لو کہتے ہیں کوئی وید میں کہیں نکھا نہیں ہے کیونکہ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ انسان کیوں گریب پیدا ہوتا ہے کیوں اپائش پیدا ہوتا ہے ان کی سوچ کم تھی اسی لیے یہ نئی فیلوسفی لکھا ہے ٹرانس مائگریشن آف سول آپ تو ڈاکٹر ہیں میں بھی ڈاکٹر ہوں آپ نے کہیں میڈیکل سائنس بک میں پڑھا ہوا ہے کہ انسان اس دنیا میں جنم لیتا ہے جنم لیتا ہے کبھی نہیں کیا فیزیولوجی میں پڑا کیا اناٹومی میں پڑا اگر یہ سائنٹیفک فیکٹ ہوتا تھا تو ہم میڈیکل کالیج میں پڑھتے تھے کہ انسان نئے نئے جنم لیتا ہے ہم کبھی بھی نہیں پڑے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سائنس اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی جو آپ کہہ رہے ہیں ڈسکوری چینل میں دیکھا جو آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہوتا تھا تو ہمارے سائنٹیفک بک میں بھی یہ لکھا ہوتا تو یہ کہنا کہ سائنٹیفک پروف ہے کہ ہم جنم لیتے ہیں بلکل غلط ہے اسلام جو اس کا جواب دیتا ہے وہ ہے کہ اسلام تسلیم کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کچھ لوگ کو اپائش پیدا کرتا ہے کچھ لوگ کو اچھی صحت دیتا ہے کچھ کو گریب کچھ کو امی اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں سور ملک میں سورہ نمبر سکسٹی سیون آیت نمبر دو میں اللہ سبحانہ وتعالی نے موت اور زندگی بنائی تاکہ آپ لوگ کو جانچ سکے آپ لوگ کا امتیان لے سکے آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ اچھے ہیں یہ جانچ پرطال کرنے کے لئے یہ زندگی ہمارے لئے امتیان ہے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں سور انفال میں سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر اٹھائیس میں کہ آپ کے بچے اور آپ کی جائدات آپ کے لئے فتنہ ہیں آپ کی جائدات اور آپ کے بچے آپ کے لئے ایک ٹیش ہے آپ کے لئے امتیان ہے اللہ تعالی خوش لوگ کو گریب گھر میں پیدا کرتا ہے کچھ لوگ کو امیر جو لوگ امیر ہیں ان کے لئے امتیان ہیں کہ وہ زکاة دیتے کہنے جیسا کہ میں نے کہا میرے تقریر میں تیسری بنیادی بات اسلام میں ہے زکاة جس شخص کے پاس پچیسی گرام سے زیادہ سونا ہے یا اس کے مقابلے میں دھن ہیں اس کو اڑائی ٹکا زکاة دینا فرض ہے جو آدمی امیر ہے کچھ امیر لوگ برابر زکاة دیتے کچھ لوگ آدھا دیتے کچھ لوگ دیتے ہی نہیں تو امیر انسان کو شاید سو فیصد مارکس ملے یا پچاس فیصد مارکس ملے یا زیرو فیصد ملے وہ گریب انسان کو زکاة میں تو ہنڈڑ مارکس ملتا ہے ہنڈڑ آٹ او ہنڈڑ اس کو زکاة دینا ہی نہیں ہم کہتے ہیں بچارہ گریب انسان ہیں لیکن اصل میں دیکھے جاؤ تو اس کو اس امتیان میں گربت کے امتیان میں سو فیصد مارکس ملے آپ سمجھ رہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے لئے امتیان ہیں ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ایک اچھے جوڑی ہے اچھے مسلمان ہیں پانچھے نماز پڑھ رہے حج کیوں گئے ہیں رمضان میں روضہ رکھتے ہیں زکاة دیتے اللہ تعالیٰ ان کا اور بڑا امتیان لینا چاہتا ہے جتنا بڑا امتیان اتنا بڑا انا مثال کے طور پر اگر آپ بی اے پاس کرتے تو آپ کو صرف گریجیوشن ملتا ہے اگر آپ ام بی بی اے پاس کرتے آپ کو ڈاکٹر کہلائے جاتا ہے ڈاکٹر مطلب اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہو سکتا ہے کہ اس جوڑی کو امتیان اور سکھ دیتا ہے اور ایسا بچہ پیدا کرتا ہے جو اپائیج ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اپائیج بچہ پیدا کرنے کے باوجود وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے کہنے اگر ایمان رکھتا ہے تو اللہ اسے جنت فردوس دینا چاہتا ہے اور کٹن امتیان اور بڑا انام ہو سکتا ہے کہ وہ امتیان میں فیل ہو جائیں گا تو یہ قرآن کی آیت ہے آپ کے بچے آپ کے لئے امتیان ہیں کبھی کوئی بھی اگر کلامیٹی آتی ہے کوئی بھی آپ کو نقصان ہوتا ہے ایدھر وہ آپ کے لئے امتیان ہے یا آپ کے لئے سزا ہے جبھی بھی کوئی بھی آپ کو انام ملتا ہے وہ ایدھر آپ کے لئے امتیان ہے یا آپ کے لئے ریوارڈ ہے تو اسی طریقے سے کیونکہ ہندو مذہب کے جو سوامی ہیں وہ اس کو نہیں سمجھ سکے اسی لئے ایک نئی فلوسفی سمسکارہ لے کے آئے جو بالکل وید میں نہیں لکھی ہے وید بات کرتا ہے پنر جنم پنر جنم مطلب نیکس لائف جس کا ذکر قرآن نے بھی ہے آخرت کی زندگی تو وید اور قرآن سیم زندگی کیا بات کر رہا ہے کہ اس دنیا میں آپ آتے ہیں ایک بار آتے ہیں صحیح طریقے سے جییں گے تو ایک بار کافی ہے اور یہ دنیا آخرت کے لئے امتیان ہے دوستو ہندو مذہب کے اکثر لوگ اپنے مذہبی کتابوں کو صحیح سے نہیں پڑھتے تو دوسرے مذہبوں کے کتابوں کو پڑھنا تو دور کی بات ہے لیکن ہندو مذہب میں ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنے مذہبی کتاب تو پڑھتے ہیں ساتھی ساتھ دوسرے مذہبی کتابوں کو بھی پڑھتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو شخص ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کر رہا ہے اس شخص نے قرآن پاک کو بھی پڑھا ہے اور اپنے مذہبی کتابوں کو بھی پڑھا ہے اسی لئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہر ہندو کو قرآن پاک پڑھنے کی ہدایت دے دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ شیطان حضور پاک کو اپنے چے کمزوریاں بتائی تھی ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو دیکھا جو بہت کمزور نظر آ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا تو شیطان نے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کے امت کے چے کاموں سے پریشان آ گیا ہوں مجھے ان چے کاموں کے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے اور یہ مجھ سے دیکھا نہیں جا سکتا پہلا یہ کہ جب یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں دوسرا یہ کہ ملاقات کے بعد یہ مسافہ کرتے ہیں تیسرا یہ کہ ہر کام کا ارادہ کرنے سے پہلے یہ انشاءاللہ کہتے ہیں چوتا یہ کہ جب ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو یہ لوگ پوراں توبہ کرتے ہیں پانچوہ یہ کہ جب یہ آپ کا نام سن لیتے ہیں تو اسی وقت یہ درود پاک پڑنا شروع کر لیتے ہیں چٹا یہ کہ جب یہ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑتے ہیں یہ چے کمزوریہ شیطان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیے کہ میں آپ کے امت کے ان چے کاموں سے بہت پریشان ہوں تو ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہر مسلمان کو صحیح راستہ دکھائے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ